موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دین نصیحت ہے ایک بار میں اپنے استاذ مولی تاری جمیل صاحب کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو بات ہو رہی تھی تو مولانا نے فرمایا کہ ایک تو ترجمہ یہ ہے کہ دین نصیحت ہے پھر مولانا فرمانے لگے کہ یہ جو لفظ نصیحت ہے یہ عربی زبان کی دو چیزوں سے مل کے بنا ہے ایک ہے ناصح ایک ہے منصحہ یوں تو ناصح سمجھانے والے کو بھی کہتے ہیں اور ناصح جڑنے والے کو بھی کہتے ہیں اور منصحہ کہتے ہیں سوئی کو تو فرمانے لگے جیسے یہ میرا کرتا ہے یہ سامنے ہے یہ کس کا پیچھا ہے یہ دو اس کی آستین ہے کرتا بننے سے پہلے سلنے سے پہلے یہ چار کپڑوں کے ٹکڑے تھے جو کہ اپنے تہیں بے قیمت تھے ان کی کوئی قیمت نہیں تھی کیونکہ یہ الگ الگ تھے تو فرمانے لگے کہ جیسے ایک جوڑنے والے نے اپنی سوئی سے ان کپڑوں کے چار ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک کرتا بنا دیا تو اب جڑنے کے بعد کپڑے کے یہ چار ٹکڑے قیمتی ہو گئے جو پہلے بے قیمت تھے آج ان کو ہم دکانوں پر بھی رکھتے ہیں آج ان کو ہم اپنے جسم کا حصہ بناتے ہیں اور آج ہم ان کی قیمت بھی دیتے ہیں اسی طرح فرمانے لگے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تک دین پر چلو گے تو یہ آپس میں جڑ جائیں گے اور جب یہ آپس میں جڑ جائیں گے تو یہ قیمتی ہو جائیں گے اور آپس میں نہیں جڑیں گے تو اس کپڑے کی ردی کے ٹکڑے کی طرح بے قیمت ہو جائیں گے آئیے اسی بات سے ہم اپنے پروگرام الف لام میم کا آغاز کرتے ہیں کل ہمارے پروگرام میں ہماری جو مہمان تھیں ہماری علمی ہمسفر مزر صاحبہ وہ آج آئی ہیں ان کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں تو بہن تشریف لائیے تشریف لائیے بہن مبارک ہو دوبارہ آنا دو سوالوں کے جواب آپ نے صحیح دیئے ہیں دو لائف لائنز آپ البتہ یوز کر چکی ہیں لائف لائن آپ کے پاس ایک ہی ہے وہ یہ کہ آپ نے جس رفیق کا ہمارے پاس ٹیلی فون نمبر چھوڑا ہے ان سے آپ مدد لے سکتی ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک تیسرا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے بہن وہ یہ ہے مدد لائی میں وزمانے والا ہے بہن سوال وزو میں کل کتنے فرائز ہوتے ہیں اے تین فرائز بی چار فرائز سی پانچ فرائز ڈی چھے فرائز وقت شروع ہو چکا ہے چار فرائز ہوتے ہیں میں اس کو محفوظ کر لوں کر لوں محفوظ کر دیں جی چار فرائز نہیں جواب تو صحیح آپ جواب تو صحیح آپ کا فرائز تو اس کے چار ہی اور چار فرائز کیا ہوئے سب سے پہلے چیرہ دھونا یہاں تک دوسرا کوہنیوں تک بازوں کو دھونا پھر چوتھائی سرکا مسا کرنا اور پیر دھونا یہ تو ہو گئے فرائز جو ہاتھ دھونا ہوا ناک میں ڈالنا ہوا اور کلی کرنا ہوا یہ وضو کی سنتیں ہو گئیں ٹھیک ہے مبارک ہو آپ کو تین سوالوں کے جواب صحیح ہو گئے ٹھیک ہے چوتھا سوال میری بہن آپ کی طرف آنے والا ہے اور وہ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون اور اس کی قوم پر کتنے عذاب آئے تھے اے چھے عذاب بی سات عذاب سی آٹھ عذاب ڈی نو عذاب ہے تو ذرا سا مشکل لائف لائن اور رفیق سے مدد روک لیں جی ٹائم روک دیں ٹائم روک دیں ملائیں جی اسلام علیکم وعلیکم سلام جی بھائی میں جنید جمشید ارز کر رہا ہوں علیہ فلام میم سے جی جنید جنید سلام علیکم خیریہ سلام جی بھائی میں آپ کو آپ کی بہن کے حوالے کروں گا یہ آپ سے ایک سوال کریں گی اور سوال کے جواب میں آپ کو چار آپشنز بتائیں گی جیسے ہی میں بہن آپ سے بات کریں گی تیس سیکنڈ کا ٹائم شروع ہو جائے گا اس تیس سیکنڈ کے اندر اندر آپ نے جواب دینا ہے جی بہتر جی بھائی تیار ہیں جی بہن پوچھئے توصیف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فیرون اور اس کی قوم پر کتنے عذاب آئے تھے چھے دوستو بولے تبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فیرون اور اس کی قوم پر کتنے عذاب آئے تھے چھے عذاب سات آٹھ یا نو حضرت موسیٰ کے دور میں ان کی قوم پر کتنی عذاب آئیت ہے چھے سات یا نو ڈاؤٹفل ہو ڈاؤٹفل ہو کنفرم ہو اس کے بارے میں بین وقت تمہارا شروع ہو چکا ہے سکس سکس چھے چھے کو محفوظ کر دیں جی جی جواب بریک کے بعد رب زیدئی علمہ ان اللہ رب زیدئی علمہ ان اللہ جی بریک کے بعد خوش آمدیت ہم نے اپنی بہن سے یہ سوال پوچھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فیرون اور اس کی قوم پر کتنے عذاب آئے تھے اے چھے بی ساتھ سی آٹھ ڈی نو عذاب ہماری بہن نے جو جواب دیا ہے وہ ہے آپشن اے چھے عذاب آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری بہن کا جواب صحیح ہے کہ غلط صحیح جواب ہے آپشن بی نو عذاب یہ تھا تھوڑا سا ذرا مشکل تھا چلیں کوئی بات نہیں بہن آپ کے آپ ماشاءاللہ سے کیونکہ آپ نے پہلی منزل جیت لی تھی اور جیسے میں سب ساتھیوں کے سامنے ارز کرتا ہوں بہن دوبارہ آئیے گا بہن بہت شکریہ بہت بہت شکریہ جی تشریف لائیے ایک بار پھر خواتین و حضرات اسی طرح ہمارا برق رفتار مرحلہ ہمارے علمی ہمسفر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس سے پہلے کہ میں ان سے سوال کروں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ان حضرات کا تعرف کراؤں سب سے پہلے نصرین اشرف صاحبہ ان کے ساتھ ہیں بھائی فرقان احمد صاحب ان کے ساتھ ہیں ہماری بہن سلوہ صفدر صاحبہ اور ان کے ساتھ بیٹھیں بھائی عبداللہ فہیم صاحب اور میرے دائیں طرف بھائی محمد صدیق صاحب ان کے ساتھ ہیں کلسوم فاطمہ صاحبہ ان کے ساتھ بیٹھیں بھائی فہد خان صاحب اور ماریہ حسن صاحبہ کیا آپ لوگ تیار ہیں ہاں جی اچھا جی وہ سوال آپ کے سامنے آنے والا ہے سکرین پہ وہ سوال یہ ہے ان چار نمازوں کی ترتیب بتائیے اے عصر بی زہر سی عشاء بی مغرب اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب جی وقت ختم ہوتا ہے صحیح جواب ہے زہر عصر مغرب اور عشاء یعنی بی اے ڈی سی آپشنز تو صحیح جواب دیا ہے ہمارے دو علمی ہم سفروں نے اور سب سے کم وقت میں جواب دینے والے ہیں بھائی فہد خان مبارک ہو آپ کو کیسے ہیں ٹھیک ہو آؤ عزیزم آؤ جی بھائی فہد خان صاحب کیا حال شہال ہے اللہ کرو ٹھیک ٹھا کرو جلدی سے بتا دو کتنے نروس ہو ہاں کافیت تک ارے نئی نئی نروس نہیں ہونا پروگرام سمجھے بھی ہونا ٹھیک ہے نا چودہ سوالوں کے جواب دینے ہیں تین منزلیں ہیں پہلی منزل دو سوال کے بعد دوسری منزل سات سوالوں کے بعد تیسری منزل چودہ سوالوں کے بعد ٹھیک ہے اور پہلی منزل پہ دس ہزار روپے دوسری منزل پہ پچاس ہزار روپے کے دو ٹکٹ تیسری منزل پہ اٹھائیس لاکھ روپے اور حج کے دو ٹکٹ تین لائف لائنز ابھی ہیں پھر ساتویں سوال کے بعد ایک چوتھی لائف لائنز بھی شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ ہمارے رخبر سے مفتی صاحب سے مشورہ لے سکتے ہیں اس شورہ سے مشورہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک رفیق کا آپ نے ٹیلی فون نمبر دے دیا ہم کو ان سے آپ مشورہ لے سکتے ہیں شروع کریں سفر کو شروع کریں تیار ہیں پہلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے پہلی مرتبہ قتل کرنے کے بعد قاتل نے دفن کرنے کا طریقہ کس پرندے سے سیکھا تھا اے چیل سے بی کبوتر سے سی کبوے سے ڈی مور سے بخ شروع ہو چکا ہے آپشن سی کبوے سے آپشن سی کریں جی آپشن سی کو محفوظ کر دیں آپشن سی کبوے سے دیکھوں بلکم دوسرا سوال آنے والا ہے تیار یہ دوسرا سوال اگر اس کا صحیح جواب دیا تو یہ آپ کو پہلی منزل پر پہنچا دے گا آپ دس ہزار روپے کے مستحق ہو جائیں گے وہ دوسرا سوال یہ ہے ہجرت مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کس صحبزادی کو مکہ سے بلوانے کا انتظام فرمایا تھا اے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بی حضرت امہ کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ سی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ڈی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ وقت شروع ہو چکا ہے ہجرت مکہ میں کون رہ گئی تھی اٹھارہ سیکنٹ لائف لانی ایس کرنا چاہتا روکیں وقت روکیں جی شورا سے مدد کس سے پوچھو گے شورا سے مشورہ کرو گے پولنگ پیٹس ہاتھ میں لیں جی جواب دیں جی شورا کہہ رہی ہے ڈی ففٹی پرسنٹ وقت شروع ہو چکا ہے فہد جو مائی شورا نے کہا ہے میں ان کے ساتھ جانا چاہوں گا کریں جی ڈی حضرت زینب اس کو محفوظ کر دیں جی صحیح جواب بریک کے بعد رب زیدئی علمہ ان اللہ رب زیدئی علمہ ان اللہ جی بریک کے بعد پروگرام علیہ الامی میں خوش آمدیت میرا سوال حجرت مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کس صحاب زادی کو مکہ سے بلوانے کا انتظام فرمایا تھا میرے بھائی نے ہماری شورا سے مدد لی شورا نے میں جو زیادہ مشورہ آیا وہ آپشن ڈی کے لیے تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہی محفوظ کروایا ہے دیکھوں صحیح ہے کہ غلط دیکھائیں جی مبارک شکریہ جزاک اللہ دس ہزار روپے کے تو آپ مستحق ہو گئے پہلی منزل پر بھی پہنچ گئے تیسرا سوال اب آپ کے پاس جواب دینے کے لیے پینتالیس سیکنڈ جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے ابو جہل کس غزوہ میں ہلاک ہوا تھا اے غزوہ بدر بی غزوہ اوحد سی غزوہ خندق ڈی غزوہ خیبر بخش شروع ہو چکا ہے ہم ابو جہل دو لائف لائنز موجود ہیں آپ کے پاس چھپیس سیکنڈ پچیس رفیق سے مدد لینا چاہوں گا جی رفیق سے مدد لینا چاہوں گا روک دیں جی روک دیں رفیق سے مدد لینا چاہیں گے جی ملائیں جی بھائی فہد خان صاحب کے رفیق سے ملوائیے جی بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حافظ صاحب کیسے ہیں آپ جنیت جمشید ارس کر رہا ہوں بہت بہت شکریہ اچھا ابھی میرے بھائی فہد خان صاحب آپ سے سوال پوچھیں گے اور اس کے ساتھ چار آپشنز بتائیں گے آپ نے تیس سیکنڈ کے اندر اندر جواب دینا ہے اس کے بعد کال کٹ جائے گی میں آپ کو حوالے کر رہا ہوں بھائی فہد خان صاحب کے جی فہد بھائی سوال کریے سلمان سوال یہ ہے ابو جہل کس غزوے میں ہلاک ہوا تھا غزوے بدر غزوے اہد غزوے خندق یا غزوے خیبر ابو جہل کس غزوے میں ہلاک ہوا تھا غزوے بدر غزوے اہد غزوے خندق یا غزوے خیبر غزوے بدر میں یہ کہوں گا غزوے بدر غزوے بدر محفوظ کریں جی غزوے بدر ابو جہل کس غزوے میں ہلاک ہوا تھا مبارک واب یہ ابو جہل جو تھا اللہ کی نبی فرمایا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی امت میں بھی ایک فیرون آیا تھا نا میری امت کا فیرون ابو جہل ہے اس امت کا سب سے بڑا دشمن آپ نے ہمارے تین سوالوں کے جواب صحیح دیئے ہیں بھائی فہد صاحب یہ ذرا تھوڑی سی ہمارے لئے افسوس کی بات ہے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے آپ کے ساتھ بہت مزا آ رہا تھا لیکن کوئی نہیں انشاءاللہ کل آپ تشریف لائیے پروگرام کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے وہ ایک ابھی پچھلا سوال بھی بڑا مزیدار تھا آپ کے ساتھ وہ حابیل و قابیل والا ٹھیک ہے تو وہ ابھی بریک کے دوران وہ ہمارے جو رہبر ہیں مفتی شویب صاحب انہوں نے مجھے ایک پیغام بجوایا کہ وہ اس کے سلسلے میں میرے سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں اس سوال کے سلسلے میں مفتی صاحب السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک چھوٹی سی بات تھی میں چاہ رہا تھا کہ ناظرین اور سامین کو بتا دوں کہ حابیل نے قابیل کو قتل نہیں کیا تھا بلکہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا بے شک اور اس میں ایک نقطہ سمجھنے کی بات ہے اگر آج یہ اس پروگرام کے ذریعے سے یہ نقطہ ناظرین اور سامین تک چلا جاتا ہے تو وہ ساری زندگی یاد رہے گا اور وہ نقطہ یہ ہے کہ جو قابیل کے اندر شروع میں قاف آتا ہے اور قاف سے شروع ہونے والا لفظ ہوتا ہے قاتل تو گویا قاتل جو ہے وہ قابیل ہے اور حابیل مقتول ہے جگتہ ذہن میں رہے گا کہ قابیل کے قاف قاتل والی ہے تو ہمیشہ انشاءاللہ یہ بات ذہن میں نقص رہے گی اللہ آپ کو خوش رکھے حضرت بہت بہت شکریہ کل تک کے لئے ہم آپ سے اجاعت لیتے ہیں لیکن کیونکہ یہاں آج طلبہ اکرام آئے ہوئے ہیں اور بہت سارے اللہ والے یہاں پر موجود ہیں تو پروگرام کے دوران ہی کچھ ساتھیوں نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا جو کلام ہے وہ پڑھنے کی حکم دیا میرے لئے بڑی خوشی کی بات ہے وہ ان کو سناتا ہوں آپ سے انشاءاللہ کل پروگرام کا سلسلہ یہیں سے شروع کرتے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھیں تشریف لائیں موسیقی 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 جو راہ چلے ان کی بھٹکا نہیں دنیا میں وہ دولت ایمان کھوتا نہیں دنیا میں اس نظر کرم کی تو ہر بات نرالی ہے دنیا میں جو گونجی ہے آزان بلالی ہے دنیا میں جو گونجی ہے آزان بلالی ہے وا احسن من کلنم ترقت تو عینی موسیقی موسیقی